آپ پتھانوں کو کہہ رہی ہے ہاں میرے شوہر میرے میاں کی بات ہے میں تو کھڑی رہوں گی آپ نے مرے ساتھ نہیں چھوڑنا کیوں آپ کے بیٹے کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے کہاں ہیں چلے یہاں وہ پاکستان میں نہیں آسکتے بیرون مل کے تجاج ہوئے ہیں عمران خان کے بیٹے نکلے ہیں باہر یہ تجاج کے لیے جن بیٹوں کو اپنے باپ کی پرواہ نہیں ہے ان دوسروں کے بچے مروا رہی ہیں آپ ان کو اکسا رہی ہیں اور یہ جو پولس والا جو مار رہے ہیں آپ لوگ جن پولس والوں کو یہ آ رہی ہے وہ پولس والے غیر مسلح ہیں کیونکہ سی ایم کا حکم ہے لیکن اگر ریاست اپنی آئی پہ آ جائے تو آپ کو پتہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں اور میں پہلے دن سے آپ کو اسی لیے بار بار کہہ رہی تھی یہ نوم ہم نے آ رہی ہوں اڈیا اللہ جیل سے چھڑوانے کے لیے اللہ اکبر کنارے لگا رہی ہے اسلامی ٹچ اس نے پورا چروع کیا ہے اور بائدوئے مطلب میں مذہبی کارڈ کھیلنے کے خلاف ہوں محترمہ نے آج درود پڑا ہے اب وہ جانبوچ کے غلط پڑا ہے یا ان کو پڑھنا نہیں آتا میں اس پر کیا کہوں جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا نہیں آتا ان کو میں کیا کہوں وہ میں بتا رہی ہوں وہ شریعت کی ٹھیکے دار ہوں وہ لوگوں کو اکساری ہے لوگوں کے بچوں کو مرواری یہ کوئی طریقہ ہے اور پھر آپ جو ہے وہ کہہ یہ جب تک خان ہمارے پاس نہیں آتا ہے تجاز خط او بھائی خان کوئی مطلب نمازیں کوئی اقضاء ہونے کے پر جیل میں ہے عمران خان چوری اور ڈکیتی کے الزمات میں اندر ہے بی بی آپ بھی اس میں شامل ہے آپ ہیرے جو ہے آنے دیں آنے دیں ہیرو مالی ہیں آپ اور آپ آپ جو ہے وہ تماشے کر رہی ہیں آج جب بقاعدہ پوری طور پر جو ہے وہ لیڈ کری ہے گنڈاپور غائب ہو گیا ہے یہ رکھی یہ ایک منٹ یہ باتیں دکھاتے ہیں ابھی آپ وہ ایک وہ ذرا دکھائیے پندرہ سو پولیس اہلکار گنڈاپور نے مانگے تھے کہ گنڈاپور کو سفید جو ہے وہ لباس کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ ریبین نے یہ بات کی کہ آپ کوئی سرکاری ملازم سرکاری ایکٹیوٹی میں نہیں جائے گا تو انہوں نے وہ لیٹر جو ہے وہ دکھائیں جس کے اندر انہوں نے وہ لیٹر جو ہے وہ جاری کیا کہ پندرہ سو پولیس اہلکار گنڈاپور کی حفاظت کے لیے سفید کپڑوں میں چاہیے اور وہ پندرہ سو پولیس اہلکار کیا کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں جو یہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے خیبر پختونخواہ کے بچے جو ہے وہ اتنے ظالم اور سنگدل ہو سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو مارے اور یہ بندوکے چلانا یہ گولیاں چلانا یہ سروں کو بالکل ٹاگٹ کرنا یہ یا طالبان کو پتا ہے یا یہ پی ٹی آئی والوں کو پتا ہے یہ پختونخواہ کے بچے نہیں کر سکتے یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اور جو ہے وہ لفٹر توڑ رہے ہیں وہ گنڈا ہے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ توڑ رہے ہیں ٹرول پر آگا کے اوپر وہ وکھرا جو ہے وہ سستے سلطان رائی بنے میں وہ اس کو شرم نہیں آرہی اس کا اپنا صوبہ جل رہا ہے دوسرے صوبہ میں وہ آگ لگا رہا ہے بیلر اس کے جو ہے پریزیڈنٹ آگئے ہیں ملک جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے وہ تباہی کے اوپر لگے میں اور یہ اب کم از کم جو ہے وہ کوئی اس کو اگر پورمن اتجاج کہے تو میں اس کو پاکستانی ماننے کے لیے تو تیار نہیں اگر آپ کو ان کا اتجاج جو ہر وقت پر تشدد ہوتا ہے اس اتجاج کی آپ حمایت کر سکتے ہیں تو یہ جو پولس والے مرتے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں ان کی جانیں اتنی فالتوں ہیں اور اتنی سادہ ہیں کہ وہ جو ہے ان کو مار دیا جائے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اب اٹک کے اندر بھی جو ہے وہ پولس ایلکاروں کو مارا جا رہا ہے ایف سی ایلکار ہے سمی اللہ اس کو سرگودہ میں ٹانگ پہ گولی ماری گئی ہے اب یہ ٹانگ پہ گولی جنات اور موکلات میں چوچلائی نہیں ہوگی یہ جن کو آپ بھرتی کر کے لائے ہیں وہ یوت فورس کی شکل میں وہ افغانیوں کی شکل میں اور جس بھی شکل میں یہ وہ ہیں اس ایلکار کو پولس شفٹ کر دیا گیا ہے کٹی پہاڑی میں موٹر وے اٹک پر کانسٹیبل واجد کو گردن پہ گولی لگی ہے اور ایک گولی بازو پہ لگی ہے اس کانسٹیبل واجد کو ایک گولی گردن پہ لگی ہے ایک گولی اس کے بازو پہ لگی ہے اور وہ کرٹیکل ہے اس کے بعد واک اینٹ میں ہمارے زخمی سب انسپیکٹر صاحب ہے فاروق ایک انسپیکٹر زخمی ہے زہیب اور ایک کانسٹیبل تھا مبشر جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ مبشر اپنی جان سے چلا گیا یہ پانچ لوگ کرٹیکل ہیں اور ان کے سروں کو ٹارگٹ کر کے یہ طالبان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ سر کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ کسی کی بچنے کی جو ہے وہ امید نہ رہے اور ان سب کو سروں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے تصویریں تو دکھا دیں جو زخمی الکاروں کی تصویر ہیں آپ کے پاس ہی دکھائیں یہ ساری چلائیں تصویریں یہ سب زخمی الکار ہیں جن کو مارا گیا ہے اور کسی کی گردن پہ گولی ہے کسی کی بازو پہ گولی ہے اور یہ گولیاں پرامن پرامن جو ہے وہ سیاسی کارکن چلا رہے ہیں اس کے بعد ایک طرف ریاست پہ حملہ ہے دوسری طرف وہ جا رہے ہیں ہم اسے مذاکرات کر لیں مذاکرات کریں ان سے ریاست یہ سب کرنے کے لیے ان کو شیع دینے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور آخر میں جو ہے یہ پلے آپ یہ سب دیکھ لیں یہ بھی کسی کے بچے ہیں بھائی یہ بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی ان کے بھی گھر بار ہیں کہ صرف آپ کے جو جتھے ہیں پرتشدد اور فسادی صرف ان کو اس پاکستان میں رہنے کہا کہ باقی سب کو جو ہے وہ یہاں سے فارق کرا دیا جائے آج لہور کے اندر بھی یہ بھی مجھ سے سوال کیا تھا صبح جو میں نے پیسر کی کہ جو لہور میں کال آگئی ہے دوبارہ وہ لہور کے پریزیڈ نے کہا ہے کہ جی وہ ہم نکلنے لگے ہیں کہاں ہیں جی پریزیڈ صاحب دکھائیں مجھے کہاں گئی وہ کور لہور میں ایک کسی چندہ پرندہ رہنے کے جو ہے وہ پارنی مارا ذرا باقی دکھائیں اب یہ تمام الکاروں کے بعد اب پنجاب کی مختلف شہروں کے فٹیجز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ ابھی ریسنٹ کوئی آپ یہ کہہ لیجئے گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا بھر کے اندر میں نے یہ کٹھی کی ہیں اور یہ پنجاب کے مختلف ازلائیں شاید ایک ایک ذلے کا نام لینا میرے لیے جلدی میں ممکن نہ ہو لیکن یہ تمام یہ کھلے میں جی اور یہ باولپور ہے جس کے اندر زندگی جو ہے اور ہم آدمائے آگے چلتے جائیے جلدی کرتے جائیے تاکہ ہم تمام شہر جلدر جلدر دکھا سکے یہ باولپور کا ایک اور ہے آگے دکھائیے باولپور سے آگے چلیے اب کوئی اور شہر دکھائیے یہ جیٹی روڈ گجرا والا ہے جی یہ گجرا والا کا جیٹی روڈ جو ہے وہ چل رہا ہے اگلا کوئی شہر دکھائیے یہ جیلم ہے جی یہ جیلم کا جیٹی روڈ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ٹرافک رواد آدم ہے آگے چلیے جی کوئی اور شہر دکھائیے اس کے بعد یہ ہے جی اٹک جہاں پر اس وقت فساد ہو رہا ہے موٹر وے کے اوپر وہاں اٹک کے اوپر لوگ آرام سکون سے اپنی زندگی جی رہے ہیں صرف وہ فساد گروپ جو کیپی کیسے جو ہے وہ لیس ہو کے آیا ہے اسلے کے ساتھ لوگوں کو برنے مارنے کے لیے اگلی کوئی اور فوٹیج اٹک کیے چکوال کی کوئی اور دکھائیے وہ جو ہے وہاں پر جیلم دکھائیے یہ مری ہے جی یہ مری کے اندر جو ہے یہ مری کے علاوات ہیں ذرا جیلم بھی دکھائیے جیلم دکھا دیں یہ جیلم ہے جی یہاں پر بھی جو ہے وہ زندگی جو ہے رمادہ وہ ہے اور یہ مختلف ہر شہر کا فوٹیج جو ہے یہ چلتا رہے گا فوٹیج اس کے ساتھ ساتھ آپ چلاتے رہیے یہ فوٹیج سب لوگ دیکھتے رہیں گے اور آگئے ہیں مجھ سے جنہوں نے بتایا تھا کہ لہور میں آج کوئی دوبارہ مارکار آئی ہونے والی ہے تو وہ ہم انتظار ہی کرتے رہے بائی دوئے رنگ روڈ جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے اس وقت مجھے بتایا گیا ہے بٹی چوک جو ہے وہ بھی کھول دیا گیا اور شادرہ جو ہے اس کا انٹری پوائنٹ جو ہے وہ بھی کھول دیا گیا ہے صرف جو لہور سے باہر جانے والے لوگ ہیں ان کو ظاہر ہے سیکیورٹی چیک کے بعد جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے ایدروائز یہ تمام جگہیں جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں میں بہت تکلیف اور اس کے ساتھ میں دردے دل کے ساتھ آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ضرور کریں آپ کو بھی کوئی نہ کوئی سیاسی لیڈر پسند ہوگا آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ افیلیشن محبت ہوتی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ کونسٹیبل مبشر جس نے ابھی دس منٹ پہلے دم توڑا ہے جو پانچ کرٹیکلی انجیڈ پولیس ایلکار ہیں جن کی گردنوں میں گولیاں ماری گئی ہیں جن کو بازووں میں جن کے پیٹوں میں گولیاں ماری گئی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہیں کیا ان کو بھی جینے کا حق ہے کیا ان کے بنیادی کوئی حقوق ہے اور یہ جو لوگ سب سفر کرتے ہیں یہ سب کچھ بند ہونے کے بعد اور کرنے کے بعد ہم پاکستانی نہیں ہیں ہم یہ دس پندرہ ہزار سرکاری افسر جو ہیں اور یہ جو جتھا بردار اپنے فورس بنائی ہوئی ہے اس کے ہاتھیں پاکستان کو یہ ارگمال بنانے دیں اور آپ کہیں کہ ان کو ازادی ہے ان کو ہر طرح کی ازادی دے دیں باقی پورے پاکستان کو جہنم مجھانے دیں ایسے نہیں ہوگا اور وہ جو بشرا بی بی صاحبہ ہے جو اس وقت سلطانہ ڈاکو جو ہے وہ پلے کر رہی ہیں ان کو ویلکم ٹو پولیٹیکس میں ان کو کہنا چاہتی ہوں اور آپ کھل کے کھیلیں وہ بھی کھل کے کھیل رہی ہیں ہمیں بھی کھل کے کھیلنے میں مزہ آئے گا لیکن اب یہ مذہب کارڈ اور اب یہ گریلو کارڈ اور اب جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں ہیں وہ نہ کریں آج وہ بقاعدہ کنٹینر سے خطاب کرتی بھی آپ کو دکھائی دی ملک کا رونا بھی انہوں نے رویا اور انہوں نے جو ہے وہ پورا بقاعدہ پتھانوں کو اکسایا کہ جی وہ آپ پتھان ہیں آپ واپس نہیں جاتے مجھے تو ترس آتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے اوپر جن کے چاہدھ برین واش ہو گئے یا وہ اپنے صبر کر چکے اپنے حالات کے ساتھ کہ بارہ سال سے ان کی وہاں حکومت ہے مشہدادی بن کے جو ہے وہاں سے جلوس لے کے نکلی ہیں اور بقاعدہ وہ جلوس سے خطاب بھی کر رہی ہیں تو ویلکم ٹو پولیٹکس میڈا بھائی کہا کہ قتل عام جاری ہے ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ کر رہی ہے تو کیا ریاست ہیر نہیں کمزور ہے کہ ان کو کچھن لے کے لیے جو ہے وہ نہیں سکتی اور دوسری یہ کی کیا اب پڑی چھوٹی دی رہی آپ نے پٹی آئی کو دیکھئے ادنان صاحب گزارش یہ ہے کہ ریاست کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ریاست ریٹیلیٹ کر سکتی ہے جو وہ چاہتے ہیں ان کا پروگرام اور ایجنڈا ہی ہے کہ ریاست ریٹیلیٹ کرے ریاست بھی گولیاں چلائے تاکہ ان کو لاشے ملے حالات خراب ہوں ہم ریاست ہیں ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہمیں یہ ان کا پلان چونکہ معلوم ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا جہاں سے یہ سوچنا شروع کرتے ہیں ہمیں وہاں سے پتا ہوتا ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں میں نے آپ کو آج صبح بھی کہا تھا کہ انہوں نے آج حالات خراب کرنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو کرٹیکل انجئرڈ ہمارے لوگ ہیں جس طرح سے لوگ اب مر رہے ہیں اور ابھی ان کا تو ایک جو ہے نا وہ خروش بھی آ جائے نا کسی بندے کو لالالالا بینونی ملک اندرونی ملک لالالالا بینونی وہ بنیادی حقوق کو یہ ہو گیا فلانا ہو گیا اب یہاں جو یہ پولس والے جو ان کو موکل تو نہیں مار رہے یہ گولیاں جنات تو نہیں چلا رہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ لے کے آئے ہیں اور وہ جنات جو ہیں وہ یہ اب یہ محترمہ جو ہیں یہ ملک کا رونر ہو رہی ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے اور میرے میاں جو ہیں ان کو ہم نے لے کے جانا ہے جیسے میاں جو ہیں وہ ہم نے پاسر آنے ہیں جو بجیرے کسی روزاٹ کذاہ ہونے پہ جیل کے اندر ہیں تو یہ تمام ایل کاروں کا میں دست بدستہ گزارش کروں گی اپنی ان عدالتوں سے بھی جن کو کچھ نہیں کر لیں یہ پیٹیائی کے دشتگرد ان کو نظر نہیں آتا وہ ان کو بیلز دینے کے لیے ان کو فسلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ جو مبشر مرا ہے کانسٹیبل کس سے پوچھیں یہ جو پانچ کرٹیکلی انجرڈن ان کی گردنوں پہ گولیاں لگی ہیں ان کے سروں میں گولیاں لگی ہیں ان کا خون کس سے کون جواب مانگے گا کوئی ہے کوئی ہے ان کا جواب دینے والا اور ابھی بھی آپ کہیں گے کہ وہ بڑا بڑا لیڈر ہے یہ سیاست ہے یہ دشتگردی ہے اور یہ دشتگرد کل بھی تھے یہ آج بھی دشتگرد ایک کانسٹیبل شہید ہو گیا باقی کرٹیکل ہے تو ان کو گریپ میں لانے کے لیے پجاب حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کوئی حکمتیں عملی سے یار کی ہے کہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا دیکھئے اگر تو ایک اے فورٹی سیون کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیاں توڑنے کے باوجود جو ہے وہ گنڈاپور کو حفاظتی زمانت کیس ہوتا لاور میں حفاظتی زمانت ملتی ہے پشاور میں تو بی بی کیا کریں ہم تو ہم تو جو ہے وہ کیس جو کس نے قانون توڑا ہے وہ قانون کی خلاف برزی سامنے لاسکتے ہیں سزا دینا میرے بس میں نہیں ہے میرے بس میں اگر سزا دینا ہو تو یہ جو کونسٹیبل مر رہے ہیں نظروں کی تصفیریں دوبارہ چلاتے رہی ہیں جو جن کو جن کو اتنی برددی سے مارا گیا ہے جو پرامن جو ہے نہتے کارکن جو ہیں جن کو مار رہے ہیں اور ابھی میں نے بتایا ہے کہ وہ خود رپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بننو سے ایک احمد نے کہہ رہا ہے ہم نے ایک اور بندہ ہکلا انٹرچنج پر مار دیا ہے اس کی ویریفکیشن میں نے ابھی مانگی ہے پولیس والوں سے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں جس کو ٹویٹ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ عالم اور حالات ہیں تو اللہ اس ملک پر رحم کرے عمران خان کے ہوتے اس ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا اور یہ پی ٹی آئی اس ملک کو رانہ صلی اللہ کا بڑا پٹ جملہ میں اس کو بالکل انڈورس کرتی ہوں کہ ان کے ہوتے پاکستان کسی بڑے حادثے سے دوچارے ہیں میڈ اپ میڈ اپ میڈ اپ شادرہ چیاروں کی لنک بیتو کھلی ہوئی ہے باٹی کے ایڈری ایڈی اگر لاہور میں اور پنجاب میں معاملات زندگی بحال ہے جو آپ ویڈیوز کے ذریعے بھی ثابت کر رہی ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ محباق کی اور مصردی قنون کی خاص کر محسن نکی صاحب کی پولیسی داگام ہے آپ نے پرو ایکٹیو جو کچھ کیا چینیوں کی مشکلات اگر نہ کرتے تو لگنے ہی نہیں پی ٹی آئی پھر تو مشکلات آپ نے کڑھی کی آسانی کے ساتھ بڑے نہیں عمر صاحب ایسے نہیں دیکھیں بات کو لوجکلی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ پنجاب اور لاہور نے ان کو ریجیکٹ کیا سندھ اور بلوچستان نے ان کو ریجیکٹ کیا یہ خالم خالی صرف اور صرف خیبر پختونخواہ کے سرکاری وسائل پہ فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں پورے پاکستان میں عمران خان کی آخری کال کو کسی نے انٹرٹین نہیں کیا اور یہ فیکٹ ہے اگر مجھے یہ بتائیے نا یہ ان کی اپنے لیڈر اب شیخ امتیاز کی صبح آپ ہی نے بات کی تھی کہاں ہیں وہ نکلے وہ انہوں نے جو کال دی تھی انہوں نے باہر آنا تھا حوصلہ کرتے نہ آئے انقلاب تو پھر انقلاب یہ پولیس والوں کو مارک انقلاب لانا ہے آپ نے یہ انقلاب ہے آپ کا اس کو انقلاب کہتے ہیں آپ اور اگر جو ایجے سے میں نے کہا کہ ریاست کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے ریاست نے صبر کا تحمل کا یہ سارے یہ ہمارے بھی بہن بھائیے بچے ہیں یہ ہمارے ان میں سے بزرگ بھی ہوں گے بہت سارے یہ پاکستانی نہیں ہے ان کے بنیادی ایک اوقت نہیں ہے یہ پنجاب اور لاہور میں الحمدللہ کل بھی امن سکون تھا آج بھی امن سکون ہے میں نے تمام ویڈیوز آپ کو دکھا بھی دی ہیں اب صرف فساد جو ہے وہ اٹک اور جو ہے وہ فرنل گورنمنٹ کے بیچ میں جو ہے وہاں ہو رہا ہے اور وہاں پر ان کا لاشے گرانے کا پروگرام ہے میں دوبارہ بتا رہی ہوں ہمارے پاس یہ اطلاعیں پہلے سے موجود تھی اور میں بار بار آپ سے کہہ رہی تھی یہ نو مئی پارٹ ٹو چاہتے ہیں اب یہ انٹرچینجز کو آگ لگانا پولیس والوں کو مارنا شہید کرنا اسی کو تو نو مئی کہتے ہیں اور نو مئی کیا تھا اچھا میڈم ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ مسلح جکھے جو ہے وہ آگے اور پولیس والے دخمی ہو رہے ہیں اور دوسری چاریب بنجاب پولیس کو آپ دنڈو سے نواری کیا کریں گولیاں چلوائیں آپ کے لوگوں پر جب گولی چلے گی تو گولی کا چلو دیکھئے ہم جو ریاست ہوتی ہے نا اس کو ریاست کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہی ہوتا ہے ایٹ اینی کاؤس اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ جو ہے ریاست کر رہی ہے لیکن ریاست اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ ان کے سامنے پہلے پہلے باری باری بھائی میں تو گزارش کر چکی ہوں ہم ایف ایر کاٹ سکتے ہیں ہم کاٹ دیتے ہیں اس کے بعد تو ایف ایر اٹھا کے جو ہے وہ عمران کی محبت میں ڈیسپن میں ڈال دی جا کے یہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے باجزت بری نارے لگاتے ہاں 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 ہم دیت گئے کیا کریں آپ عدالتوں کو اگر عدالتوں کو یہ خون نظر نہیں آتا اگر عدالتوں کو یہ پولیس ایل کار جو ہے وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے نظر نہیں آتے تو میں کیا کروں بھائی میں کیا کر سکتی ہوں یہ آپ کو ایز ای سوسائیٹی سوچنا پڑے گا کہ کیا اس طرح پرتشدد جو حجوم ہیں اور گروہ ہیں ان کے سامنے اگر تو پوری سراجتی نے سزندر کرنا ہے یہ بارے جو ہے وہ ماری لاشوں پہ چھڑ کے ناچے پھر یہ ہوگا پھر یہ مائٹیز رائٹ کا قانون ہوگا اور اگر پولیس والوں کو جو ہے وہ گند مہیا کر دی جائیں تو میں دیکھتی ہوں پھر یہ کیسے آگے بڑھتے بڑھتے بڑھن نہیں کر سکتے ممکن نہیں لیڈ ہے وہ گندہ پور صاحب کر رہے ہیں بجھرا بی بی کر رہی ہیں تو لیڈ کرتے ہوئے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو کیا اس پہ ان کی گرفتاری کا کوئلہ ہے بلنی تیار کیا گیا دیکھئے پہلے تو بات یہ ہے کہ گندہ پور صاحب تو تھے ہی نہیں سارا دن وہ تو اڈیالہ گئے ہوئے تھے اللہ جانے کیا کرنے اور وہ پہلا گئے گئے مجھے تو آپ کو پتہ چلی جاتا ہے کیا کرنے گئے تھے وہ جان چھوڑوانے جاتے ہیں اپنی بار بار لیکن وہ اندر ایک ڈپریشن کمارا ہوا ایک ایسا سیڈسٹ آدمی بیٹھا ہے جو اپنے مفادات کے لیے اس ملک میں آگ لگوانے کی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے اور جب یہ حالات ہو جائیں تو پھر ملک کے یہی حالات ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں میرے خیال میں نہیں بھائی ابھی بھی آپ کو لگتا ہے میرے خیال میں یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کی بھی کوئی رائے ہونی چاہیے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی رائے ہونی چاہیے نہیں رائے آپ کی اسی پر بھی ہونی چاہیے اگر یہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو دہشت گرد ہی مارتے ہیں آپ نے کسی کو مارا ہے کبھی میری ذاتی رائے میں ضرور ہونی چاہیے آپ اس کا اختیار تو رکھتے ہیں ہم اس کا اختیار رکھتے ہیں ہم کیس بنا کے بھیج دیں گے میں وزیرت اراد پنجاب بزمہ بخاری نیوز کانفیس کر رہی ہیں